www.jamiamadniyajadeed.org WhatsApp group number plus 92 333 424 9302 الحمدللہ رب العالمین حمدلہ رب العالمین حمدلہ 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 ہے eftermind کسومت میں آم اکے وہاں منطب الفلا وہاں نہیں اس کیون apostnational وہاں ماں کیا ہماری دلیجانا دلیجانا ہے یہ کچھ پیشتی دفعہ تلسلی کی بات کرسی سکتاکہ کچھ آپ کو سمجھ میں آج لیتی لیت موضوع کی اس کی تائم کیا ہے یہ اپنے دلیجانا پاس دلیجانا پاس دلیجانا پاس دلیجانا پاس دلیجانا اس موقع کے طرف سے بات کری رہے تھے تھی چاہتے ہیں تو آپ آج کی دوشتوں کو وہ جو ہمارا مشکی دفع سے پہلے رہا دکھا اس سے دور کر آت بات کو ابھی بڑھیں انشاءاللہ اس لکھ جو بات چل رہی تھی جب آپ اور آپ نے نہیں رہت لیا اس میں جیسے کہ پچھلی دبا بتایا کہ سیاستگر مسلمان کی بنظرورت ہے اور کافک کی وجہ ہے جیسے پیدار مسلمان کی بنظرورت ہے اور کافک کی وجہ ہے مانشہ اقتصادی یار شہر اور دہار اور جران اور شہر بھی زندگی اور دہار کی طلب پر ان دونوں کا فرق جیسے مسروان میں ہوتا ہے ایسے کافک میں بہتا ہے جو سب کے سب کو بہتے ہیں مسترکہ مسائل تو ایسے سیاستگ 법 کی بنظرورت ہے اور مار پٹائیں اور خرقائیں اور خ چکائیں اور خرقائیں پہک مار مارک بہت سیو range یہ بھی صد کی بنظرورت ہے یہ مسلمان کی بنظرورت ہے یہ کافک کی بنظرورت ہے جو ملک ہس کفور ہوتے ہیں جمز رکان ہمارا کو جناب ہوتا ہے کہ ان کا جنگ ہوتا ہے ہماری تعمیر ہوتی ہے اگر تصریف ہوتی ہے کرائی میں لیکن تصریف بلائی تعمیر ہوتی ہے ان کی تصریف کرائی تصریف ہوتی ہے ہماری تعمیر ہوتی ہے اب آپ صلیفان علیہ السلام کو دیکھیں تو آلے پاک کیا انہوں نے کہتا ہے کہ نبو بر تو ہوتی جب نبو بر تو ہوتی تو ہوتی سرداری بھی سیاسے سے ہوتی جانبو موجود ۔ ہماری آن کی بھوٹی میں سرداری رہا ہے اللہ تو سرداری مانتا ہے تو میں اسے رہا مانتے ہیں تو اس کی وجہ تکتے ہیں تو سرداری چاہتا ہے وہ اس لئے کہ اللہ کا خلیق ہے نائے پہ اور اللہ سردار ہے تو اس لئے سرداری سردار ہے پس اللہ کو بھی اپنا اپنی اللہ وہ اللہ کی سنت کا حصہ سردار ہے ہماری آن کیا اب سردار ہے ایک زمن میں کسی گرانگر ایک بھی اپنا چاہتے اب ہمارے کا خلیق ہے ایک دی چاہتے ہیں ت اب ہمارے کا خلیق ہے وہ چھوٹے ہیں ان کا موان کا موان کا خلال روٹی کتے پڑے موسیقی 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 جس کا کون مطلب نہیں ہے وہ اسے پڑھتا ہی۔ کوستاب نے کہا بھئی پڑھ لے کیا ہے؟ اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ اس بچے نے کیا آتا کہ یہاں آنے کا مطلب ہوتا ہے؟ کوستاب نے کہا کیا ہوتا ہے؟ اور ان کا ایسا نہیں بتا ہوتا تو کیسے بتا ہوتا ہے؟ اور کہا ہونے سے یہاں بیٹھے ہیں وہ اسے ایسا نہیں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھوں کا بھی آپ کو لیتا ہوتا 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 ہے کوستاب ہے آم کی جانتا ہے کہ کیا بچہ ہے کامسی وقت ہوتا ہے کہاں سے آ رکھے مجھے کہہ رہے ہیں درست ہوتا 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 موسیقی 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 اور میں تمہیں انسان پر بیعتدام دیتا ہوں اور میں تمہیں جنات پر بیعتدام دیتا ہوں جنات پر بیعتدام دیتا ہوں اور جنات مجھے شریف میں ان کا بھی دیتا ہوں تو ہوں نے بدماش ہے کوپ اگر کوئی ہاتھی میں کوئی سب کچھ ہے بس سیاتین اکرلہ برنا ہوا اواز سارے شیاتین پر بیٹرے اور انہوں نے سارے باہر دیتا ہوں انہوں نے سارے سرین انجنیر بڑے 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 باہر کامیرات کے لیولوں کے دیموں کے مکانات اور ایمانتوں کے محر اور بیلڈیوں کے بڑنا کامیرات کے باہر دیتا ہوں وہ ہے اپنے دیکھتے ہیں ایک ندیک کام کوئی ہے سارے دنیا کی چیزیں بہتر ہی ہے بہتر ہی ہے ایک ہی ہے بہتر ہی ہے بہتر ہی ہے ہمارے شیعہ آمدی ہیں پھل لفظہ بہتر ہی ہے وہ ہمارس تجھے میں سمندر ہوں کوئی بتاہ دے شکریہ ہے جتنا ہی یہ ہائی ہے سمندروں میں ہوتا پوری کے اور سمندروں کے اندر جانے کی اس پرانا پر رسائی کے وہ بھی جاتی ہے اللہ وآہ سبھتا پورک کہتے ہیں اللہ وآہ سے آگوز ہو دیکھتے ہیں آپ کو مانگو مانگو جنہی سمندر میں ہوتا ہے سمندر اندر چریدہ ہے پاکستانی فوج میں بھی ہے بس سکتی پاس سے آگوز کرتے ہیں اللہ وآہ سے سبھتا پورک وہ بھی تجھے دیکھتے ہیں سمندر چاہتاں تو شریر ہوں پر بھی اطلاع ہے اور شریر ہوں پر بھی اطلاع سب تمہارا ہے سب کو اطلاع کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کے ساتھ یہ ساہاں اللہ تعالیٰ فرمانے کے ساتھ یہ ساہاں یہ اطلاع میرا اطلاع کی عظمت ہے اب لنگی بات ہوتے ہیں متصل کرنے کے لئے کرتا ہوں آپ کی ستبھا میں ہوتی ہے تو جہاز میں ہوتا ہے اللہ نے جہاز میں کہے � muitas پوجنت ہے وہ ہوتے ہیں آقے میں آپ کے ساتھ اورQue شرکتے ہیں ہوتے ہیں آپ جاز آپ میں آپ سے ہوتے ہیں اس کی تصفیرات ایسا چیزیں نویتے ہیں لیکن بہت نہیں تھی تو ترکی میں جاتے ہیں کہ وہ کوئی سکت ہو جائے ہیں ہم آگا لوگوں کو لے کر رکھتے ہیں میرے پاس نہیں ہے وہ پوک کی لگنے کی تصفیر میں پاس نہیں ہے اس کی پوک کے وہ نہیں سکتے ہیں ترکی سے وہ میرے حسان کی آگیا ہے تو وہ جہاز پر جاہاں ہے کہ سفر کر رہے ہیں چیز سفر کرتے ہیں کہ وہ وزیر و ورکمنڈر سب صاحب بھی نہیں گی اور وہ جہاز ایسا تھا میں نے کچھ کی تصورہ ایسا ہے تو اس پر ایسان نہیں ہو سکتا اب آپ کو ڈیوپ دائچ میں کیسے ہیں انڈیک کی صدا جو سفر کرتے ہیں اس پر ایسان نہیں ہو سکتا ہے موسیقی 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 لو عزبنو حضار شدید فیالانزبحدنو اجتب ہونے بخلق و موسید شدید اداف صد حضار اللہ کا نبی ملعب دینا مجی رو اداف بک نبی سکتا بک روائی اور ناسی سمجتی امکفت ادعا میں دیتا ہے اگر دیتا، گواد روز بطواد شب نبی کرتا ہے مہربانی بھی کرتا ہے بڑا جو جب اللہ میں یہ کام کریں گے تو نبی بھی نہیں کریں گے اللہ تارا اچھا کام کرنے والے کو کہہ رہے تھے اور برا کام کرنے والے تو نبی بھی نہیں کریں گے تو رڑ گل آؤ بلکہ مستر میں برمائے یہ زبائی کبھنے والے اور اور آسل بہمین اور میں ایتیان نہیں سلطان مہین یا میرے پاس بس بہت دلیل لے کرائیں معاول دلیل اس لئے رہے تھا اگر یہ رہے تھے ایک پاس کبھنے برواد پیش کرتے ہو بردارہ پیش ہو کسی کبھنے جس کچھ تیری مولی تو وہ بولی فقال بولا حدود بولا فقال احتو بی ما لم تحق بی میں خبر لائی ہوں میں خبر لائی ہوں حالات لائی ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں حدود گفتگو کر رہا ہے یہاں کہ تو وزیروں پر بات کرنی نہیں آتی وہاں کی حدود کو بات کرنی آتی ایسے ہیں وزیر نبیوں کے حدود بھی میں ایک حدود سے خبر لائی ہوں بلکل یقینی حدود کو پتہ تھا کہ حدود کہاں ہے حدود کس جگہ کو کہتے ہیں یہ ہے حدود وہ جغرافی سے بھی واقف تھا اور اس نے کہا انی وجد تم راتن تم لکو ہوں میں نے صبح میں ایک عورت دیکھی وہ عورت کا مطلب بھی جانتا ہے تھا وہ مرد کا مطلب بھی جانتا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتہ کیا تھی وہ عورت تھی اس نے کہا عورت دیکھی وہاں عورت تھی تم لکوم جو ان کی بادشاہ ہے اسے بادشاہت کا بھی پتہ ہے اس حدود کے نبی کے حدود کو پتہ ہے کہ سیاسی سی بادشاہت کرسی کیا ہوتی ہے آج کے مولوی کو پتہ نہیں ہے یہ صورت یہ نہیں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں اور سمجھتے ہیں سیاست دنیا داری ہے یہ دین نہیں ہے لیکن آپ عورت کا علم دیکھ لیں خود ہی سمجھ لیں ساری بات ساری باتیں میں کیا بتا ہوں تو اس نے کہا وہ بادشاہ ہے ان کی بادشاہ بھی سمجھتا تھا وہ وہ اوتیت من کلی شئی ساری چیزیں اس کے پاس ہیں نعمت پوری یعنی وہ نعمتیں بھی جانتا تھا کہ جو مالکہ ملکہ ہوگی بادشاہ ہوگی اس کے پاس کیا ہونی چاہیے اس کا محل کیسے ہونے چاہیے اس کی فوت کیسے ہونی چاہیے اس سارا وہ سمجھ رہا ہے کہتے ہیں ان اوتیت من کلی شئی ولہ عرش نازیم بہت بڑا اس کا عرش ہے اس پر وہ بیٹھتی ہے وہ عرش کا مطلب بھی سمجھ رہا ہے حدود کہ عرش کیا ہوتا ہے پھر اس نے اور مزید بتائی ترسل حدود نے بتائی وہ تو اس نے سیاسی قوت بتائی شان و شوقت اور اس کی سیاسی حیثیت بتائی اب آگے مذہب بتا رہا ہیں وہ مذہب بھی جانتا تھا کہ سیاست کیا ہے اور مذہب کیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْبُدُونَ الْشَمْسَ اس کو اور اس کی قوم کو میں نے دیکھا کہ وہ سورت کو سجدہ کرتے ہیں مذہب ان کا کیا ہے سورج پرس ہے سورج کی پوجہ کرنے والے یہ مذہبی مسئلہ ہے یہ نہیں ہے وہ اور بات ہے کہ باطل ہے تو مذہبی تو اسے پتا ہے حدود کو کہ مذہبی مسئلہ کیا ہوتا ہے اور سیاسی مسئلہ کیا ہوتا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو تو وہ سورج کو بھی جانتا تھا حدود اور اللہ کو بھی جانتا تھا اور ان کو یہ جو کام وہ کرتے ہیں شیطان نے ان کے دلوں میں اس کو مذہبی کر دیا وہ اسے بڑے ذوق شوق سے کرتے ہیں وہ شیطان کو بھی جانتا تھا حدود اعمال کو بھی جانتا تھا ساری بات کر رہے ہیں جانتا تھا تو کر رہا ہے نہ بات تو فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَلِونَ راستہ بند کر دیا اس میں ہدایت کا راستہ شیطان نے بند کر دیا بہکا دیا انہیں ہدایت یافتہ نہیں ہے ہدایت کا مطلب وہ جانتا ہے ہدھ ہدھ جانتا ہے اتنا قیمتی ہدھ ہدھ جو ہے چھوٹا سا پرندہ ایسا اہم اہم سفیر مشیر نمائندہ یا پیشکار یہ کس کا ہے سلمان علیہ السلام یہ ہے اقتدار پھر آگے آیت آتی ہے اس میں اللہ کی تعریف ہے آیت سجدہ ہے اس لئے اس کی تلاوت نہیں کرتا وہ پھر سجدہ کا ہو جاتا ہے اب یہ گفتگو سنی حضر سلمان علیہ السلام میں فرمائے اچھا میں چیک کروں گا میں دیکھتا ہوں کہ تُو سچ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے صدفتہ کا مطلب عام طور پر تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یہ مطلب بھی ہوتا ہے لیکن سچ کا مطلب ٹھیک کے معنی میں بھی ہوتا ہے ٹھیک کا اور قذب اور قذب کا مطلب خطہ بھی ہوتا ہے قذب و معنی اختہ چھوٹ کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور غلط کام کی ہے بری بات کی دونوں معنی میں آتا ہے تو یہاں بھی یہی مطلب ہے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جب نماز میں بھول گئے تھے اس کے بعد کسی نے آپ کو علقہ کیا کہ حضرت ایسے ذل یدین بولے حضرت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ذل یدین جھوٹے بھی بول سکتے ہیں جھوٹے ہیں یہ سبتی ہیں یہ مطلب نہیں تھا وہ تو اتمنان تھا صحابی ہیں جھوٹ نہیں بولتے تو اصدقہ ذل یدین کا مطلب کیا باقیوں سے پوچھا کیا ذل یدین ٹھیک کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے ایسے ہی ہوا یہ مطلب ہے ایسے ہی کہتا ہے اب اب ابانہ آختہ تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط پر اندہ ہے کوئی مغالطہ ہی نہ ہو گیا اس کو پتہ نہیں کس کو ملکہ سمجھ بیٹھا کسی کو کیا صورت سمجھ رہا ہے کیا ساری تفصیل کیونکہ کاروائی کرنی ہے جب ان کے درباع پر رپورٹ پہنچ گئی تو آگے انہیں کاروائی کرنی ہے اور کاروائی تحقیق اور اتمنان کے بعد اور تصدیق اور یقین کے بعد ہوتی ہے ورنہ کیسے ہوں سمجھ گئے اللہ تو آپ نے فرمایا میں انکوائری کرتا ہوں اس نے فرمایا ایدھب بھی کتابی هذا خط لکھا سلیمان علیہ السلام میں ایک خط میرا لے کر جاؤ اور اسے لے جا پھر ایک طرف دور کہیں بیٹھ چاہوں کے پاس وہیں بیٹھ کے فانظر ماذا یرجعون اور غور کر کیا ان کا رد عمل ہوتا ہے کیا لوٹاتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں رد عمل کیا ہوتا ہے یہ خطیہ اب وہ خط لے کے جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا یہ کیا ہے یہ ڈرون یہ ڈرون تھا سلیمان علیہ السلام کا ہود ہوئی ڈرون تیارہ ہے یہ ڈرون آج ازاد ہوا ہے اللہ نے ان کو ڈرون اس وقتیں تھی وہ اتنا سیانہ اور سمجھدار ڈرون تھا آج کا ڈرون تو بے وکوف ہے گدے کی طرح جو سکھاؤ پٹی بس وہی باقی نہیں اس نے آ کر ڈرون نے ایسی خبریں دیں انہوں نے انکوائری کے لیے بھیجا ڈرون جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا ڈرون یہ تھا تم یہ ہے اقتدان نبیوں کا یہ ہے شان نبیوں کے وارث علماؤں کی یہ ہونی چاہیے لیکن آج کیا شان ہے ہم لوگ بھی تمہیں سب کوت ہے وہ نے کہا میں تو انکوائری کروں گا وہ گیا اب اس نے دیکھا ابو ملکہ جو اٹھی اس کے پاس خط پھیکا بیٹھ گیا اس نے خط کھولا یہ خط میرے پاس کہاں سے آئے کھول قرآن پاک میں آتا ہے قالت اس نے فوراں خط دیکھتے اپنی کابینہ کا جلاس طرف کر لیا ہو سکتا ہے کابینہ ہی کئی جلاس ہو بھی رہا ہو اسی وقت ہوا ہو یہ خط کا آنا اللہ وعالی تفصیلات تو جنت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ فلم دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی ہے ہم دیکھیں گے تم دیکھو نہ دیکھو تم زیادہ متقی بنتے ہو تو رہا متقی لیکن ہم جنت میں فلم دیکھیں گے انشاءاللہ اور اللہ سالہ سے کہیں گے اللہ یہ فلم دکھا سلمان علیہ السلام کی اللہ غزوہ بدر کی فلم دکھا اللہ غزوہ اہد کی فلم دکھا یہ ہم فلم دیکھیں گے تمہیں دیکھنی ہو تو ٹھیک ہے نہیں دیکھنی تو حجرے میں بیٹھے رہو سمجھ گے ہم وہاں دیکھیں گے ہم وہاں شراب بھی پییں گے انشاءاللہ تمہیں نہیں پینی تو نہ پیو ہم تو پییں گے انشاءاللہ سمجھ گے تو خیر اب وہ جناب خط ڈال کر وہ دیکھ رہا ہے حدود جائزہ لے رہا ہے ڈرون جائزہ لے رہا ہے سارا اس نے کہا یا ایوہ الملا اے میری کیبنٹ اے میری کابینہ انی اُلقی علیہ کتاب کری میرے پاس بڑا نفیس بڑا جچہ تلہ بڑا وزنی جاندار خط آیا ہے انی اُلقی علیہ کتاب کری اِنَّهُ مِنْ سُلیمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اس کے عبارت پڑھ کر سنائے اس میں سلیمان علیہ السلام نے لیکھ دیا تھا کہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ بسم اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اس میں ابتداء اللہ کے نام سے ہو رہی ہے جو رحمان ہے اور رحم یہ تو تھا اپنا تعارف سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ لکھ دیا بسم اللہ الرِّ LK آگے سور ایمان علیہ السلام نے وہی بات لکھی جو ایک بادشاہ کو قائد کو سیاسی قائد اور لیڈر کو فوج کے سفا سالار کو لکھنی چاہیے سینہ زوری نہ دکھائیے ہمیں دھونس موس مت دکھاؤ یہ گردن کا سریعہ نکال کے باہر پھیک دو اور سیدھی متی اور فرما بردار ہو کر میرے دربار میں واپس آتو ادھر آ جاؤ طلب کر لیا بادشاہ نے بادشاہ کو طلب کر سکتا ہے امریکہ کا بادشاہ روس کے بادشاہ کو طلب کر کر دکھائیں یا روس کا صدر چین کے صدر کو طلب کر کر دکھائیں دعوت تو دے گا کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے ملک میں تشریف لائیے لیکن طلب کر کے تو دکھائیں سمجھ گئے نہیں طلب کر سکتا اور انہوں نے کہا کہ خبردار اللہ تعالیٰ سینہ زوری نہیں چلے گی سینہ دران واتونی مسلمی یہ اس نے کابینہ میں مسئلہ رکھا کہ ملک میں یہ صورتحال پیش آئی ہے پوری قوم کا مسئلہ ہے اور یہ صورتحال ہے اور یہ خط آئے ہیں معمولی نہیں وہ سمجھ گئی وہ شیاب تھی پھالت پھر اس نے یہ خط سنانے کے بعد کابینہ سے کہا یہ جو بہت بڑا قضیہ معاملہ پیش آ گیا ہے اس معاملے میں رائے دو افتونی فتوہ دو حل کرو تم رائے دو مشورہ کرنے بیٹھ گئے ہیں مشاورت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے سیاسی معاملات پر مشاورت ہو رہی ہے سارا قرآن بتا رہا ہے سب قرآن پاک سے میں کسی معاملے میں حقی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تمہیں میں سے مشورہ نہ کرنوں اور سارے معاملات تمہیں دکھانا دوں مشاہدہ نہ کرا دوں اور تم بھی مشاہدہ کرلو مشورے سے چلوں گی میں کوئی گدی نہیں ہوں بے وقوف نہیں ہوں مشورے سے چلوں گی ڈکٹیٹر آمیر حالانکہ ملکہ تھی لیکن مزاد ملکہ والا نہیں تھا ڈکٹیٹروں والا نہیں تھا آمیروں والا نہیں تھا بہتنا تو وہ کہاں کہتا ہے مشورہ وہ تو کہتا ہے بس ہی میں نے بیو کرنا کرو اس نے کہا نہیں مشورے کے بعد مشورہ اتنا اہم چیز وہ لیڈر تھی صحیح معنی میں لیڈر تھی قالو جو کور کمانڈر تھی جرنال تھا چیف آف آرمی سٹاف تھے لیفٹین انجنن میجن جنن کور کمانڈر جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا نحنو لو قوة ہم بڑی طاقتور لوگ ہیں کرسی میری بڑی مضبوط ہے نحنو لو قوة بولو بأس قوت بھی ہے اور بڑی فوج اور طاقت ہمارے پاس ہے بولو بأس شدید ہم دنیا کی بہت بڑی قوت اور سپر پاور ہیں مذاق نہیں ہے کس نے کہا کور کمانڈروں نے جرنینڈروں نے کہا والعمرو علیک ملکہ صاحبہ معاملہ اختیار آپ کے ہاتھ میں آتھارٹی آپ کے پاس ہے فنزوری مادہ تعمری بس آپ خود دیکھ لیں کیا آرڈر دیتی ہے آپ آرڈر دیں تعمیل ہم کریں گے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے دشویر کی کس نے کہا کور کمانڈروں نے جرنینڈروں نے صحیح بات کی کور کمانڈروں نے کور کمانڈروں والا ہی جواب دیا ٹھیک دیا ان کا ایسا ہی جواب ہونا چاہیے کیونکہ کور کمانڈر اور فوج کے لوگ سیاستدان نہیں ہوتے ان کا کام لڑنا پھڑنا ہوتا ہے غور فکر نہیں ہوتا اگر ان کی عقل یہاں پر ہو اوپر سر میں تو وہ لڑیں گے نہیں اگر ان کی عقل نکال کے کھینچ کے پیر بھٹنوں میں اور پیروں میں لائی جاتی ہے اور ہونی بھی پیروں ہی میں چاہیے ورنہ لڑیں گے نہیں بھئی ہندوستان پہ حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ فیصلہ اور جب فوری کرنا پڑ جائے تو بھی سیاستدان سوچیں گے تھوڑی در سوچیں گے پھر کریں ہر لیڈر سوچے گا سوچنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں پھر آرڈر اور جب آرڈر ملتا ہے تو آرڈر ملنے کے بعد فوج اس میں دیر کرتی ہے جرنیل کہتا ہے اگر یہ کہے گا تو وہ کیا ہے باغی اور اسے کیا کیا جائے گا کوٹ مارشل انہوں دے سے بڑھ طرف تو معلوم ہوا کہ اصل قیادت کس کی ہے سبل کی اور فوج اور انس کے تابع ہوتی ہے ساری دنیا میں یہی ہے دستور اب بھی ہے امریکہ میں بھی ہے برطانیہ میں بھی ہے کہ فیصلے کون کرتا ہے سبل طاقت سیاستدان اور فوج اس پر عمل کرتی ہے چین میں بھی یہی ہے روس میں بھی یہی ہے سب جگہ یہی ہندوستان میں بھی یہی ہے سب جگہ یہی ہوتا ہے وہی وہاں چند رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ آرڈر کریں ہم آتامین کریں صحیح بات کی فوجی کا یہی جواب ہونا چاہیے وہ سوٹ پچھار زیادہ نہیں جانتا کہ آرڈر دو دست ٹھیک ہے تو اس نے کہا وہ سیاستدان تھی بڑی سمجھ دار سے اس نے کہا کہ نہیں ان الولوکا دیکھو یہ بات صحیح ہے ہم بہت بڑی طاقت ہیں لیکن فتح شکست کا کیا پتہ ہے کون جیتا ہے کون آرتا ہے تو لڑائی کے بعد پتہ چلے گا تو اگر ہم آر گئے تم نہ جیت سکے تو ان الولوکا اذا دخلو قریتا افسدوہا کہ جب فاتح بن کر کوئی بادشاہ کسی علاقے کو فتح کر کر اس میں اس کی فوجیں داخل ہوتی ہیں تو اس شہر کی ایٹ سے ایٹ بنا دیتی ہے جو شہر کے باعزت لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ ان کے گھروں پہ جاتے ہیں گورن ہاؤس میں جائیں گے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور فوج کے صفصران اور سربراہ اور جج جتنے عدالتی ان کے گھروں پہ جا کے سب سے پہلے پونے پکڑوں کے گرفتار کریں انہیں قابو کریں گے اور ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی اسٹیشن پر سب سے پہلے خفضہ کریں گے اور پھر سڑک پر لاکر جج کو بھی مرغہ بنائیں گے اور چطرول کریں گے تاکہ پوری خون پر روپ پھڑ جائے درانے کے لئے یہ طریقہ ہے ہر ایک کا طریقہ ہے جتنی طاقتیں اسی طرح کرتے ہیں جرنیل کو بھی ماریں گے کسی کو گولی مار دیں گے کسی کو سزا دیں گے کسی سے ناک سے لکیرہ سڑک پر کچوائیں گے کسی سے بیٹھ کے کسی سے آسددان سے بیٹھ کے لگوائیں گے اور اس کی تصویر بنا کے میڈیا پر ڈال دیں گے تو پوری قوم سیم دے ٹھیک ہو جائے ہماری اطاعت کریں عام طریقہ یہی ہے یا نہیں ہے وہ سمجھدار تھی اس نے کہا کہ سوچ لو پہلے الفیصلہ بات میں کریں گے ان الولوک اذا دخلوا قرية افسدوها ودعلوا عزت اہلہ اذل سب پرسلیل کر کے رہتے ہیں عزت پامار عورتوں کو باپردہ عورتوں کو بھی نکال کر کہیں گے آؤ لائن میں لوگو باہر کھڑی ہو جاؤ سڑک پر عورتوں کی بھی تلاشی مردوں کی بھی تلاشی ساری ذلہ اور آپ کچھ کر سکتے ہیں وہ تو مسلح ہیں آپ کے سامنے آپ کے عورتوں کو پکڑ کر کسی کو بے پرد پار کھنچ کے ماریں گے کسی کو کچھ کریں گے کسی کو کچھ کریں گے وقداری کہے فعلون دنیا کا دستور یہی ہے سوپر پاورے ایسے ہی کرتی ہیں آج کی بھی یہ سوپر پاورے یہی کر رہی ہیں یہی کچھ کر رہی ہیں امریکہ بدماش کی سربراہی میں یہی کچھ ہو رہا ہے دنیا یہ اس نے جواب دیا وہ بہت سمجدار تھی آگے اس نے پھر بہت سمجداری کا کام کیا اس میں پھر تفصیل ہے بات لمبی ہو گئی لیکن اس باقی بات کو انشاءاللہ اگلی ہفتے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سمجد کی اور عمل کی تحقیق اتا فرمائے اور اہل حق کو مضبوطی اتا فرمائے غلبہ اتا فرمائے سیاسی قوت بھی اتا کرے جہادی قوت بھی اتا کرے تدارتی سفارتی ملکی بین لقوامی ہر ارتباع سے اللہ تعالیٰ اہل حق کو مضبوط کرے اور انہیں تقویق اتا فرمائے ہم سب کا خاتم ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ مصیف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ